بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رجی چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا فرمان بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے تو شلو کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کی جماعت میں تشریف فرما تھے اور اپنی زبان مبارک سے موتی بکھے رہے تھے اور لوگوں کو اپنی احادیث مبارک سے فیضیات فرما رہے تھے کہ اس دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں دو ہم جنس چیزیں خرچ کرے گا اسے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بلائی ہے پس جو نماز ہوگی اسے باب الصلاة نماز کے دروازے سے بلائی جائے گا اور جہاد والے کو باب الجہاد سے بلائی جائے گا اور جو روزے دار ہوں گے یعنی جو روزے دار ہوں گے اسے باب الرحان سے بلائی جائے گا اور جو صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے اس کو باب الصدقہ سے بلائی جائے گا یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں بظائر جنت کے سب دروازوں سے بلائے جانے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن کیا کسی چیز کو تمام دروازوں سے بھی بلائے جائے گا یعنی کیا کسی کو تمام دروازوں سے بھی بلائے جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہون مبارک کھلے اور فرمایا ہاں مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے یعنی جنت کے جتنے دروازے ہیں ان میں سے جن جن لوگوں کو بلائے جائے گا ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اکرام خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل بیعت سے پیار اور محبت کی توفیق عطا فرمائے اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ دوسروں تک یہ پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ